ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز تدیش مدھان کی خریداری بے گھڑ بڑی پائی گئی خود اس کی پشٹی خادیا پورتے بے بھاگ کی آترک مہانے دیشت پی کے داسنے کی اسی کو لے کر فیزیکل ویریفیکیشن بھی کروایا گیا تھا جس کے بعد سچ نکل کر سامنے آیا تدیش کے پندرہ جلوں کے تیرہ سو چار چاوال ملوں میں سے لگ بھگ بارہ سو سے زیادہ ملوں میں کمی پائی گئے اور دھان کم ملا دھان خریدی میں گھڑ بڑی تیرہ سو چار ملوں کا فیزیکل ویریفیکیشن ہوا جس میں بارہ سو سے زیادہ ملوں میں گھڑ بڑی پائی گئی دو سو پانچ ملوں میں شونے سے پانچ ٹن دھان کم ملا ایک سو چونتیس ملوں میں پانچ سے دس ٹن دھان کم ملا دو سو ارتالیس ملوں میں دس سے پچیس ٹن کی گھڑ بڑی ملی دین سو پچیس ملوں میں پچیس سے پچاس ٹن دھان کم ملا دو سو پچیانوے ملوں میں پچاس سے زیادہ ٹن کی گھڑ بڑی ملی یعنی کل تیرہ سو چار ملے سے بارہ سو سات ملوں میں گھڑ بڑی ملی اور 42,589 ٹن دھان کم ملا حریانہ خادے ایوام آپورتی ویبھا کے اترکت مکہ سچیف پی کے دانس نے ایک ایک کرجان کری دی اور بتایا کہ سبھی ملوں کے مالکوں کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا ان سے جواب مانگا گیا ہے کہ دھان کم کیوں ملا اور اس کے کارن کیا ہے 244 ملوں کا ویریفیکیشن کے بعد ہم جو سٹک چاہتے تھے ٹوٹل سٹک ہماری جو اکاؤنٹ کرنا تھا وہ تھا 64.40 لاک ٹن 64 لاکھ 400 ٹن کا اکاؤنٹ پر ہو گیا ہے 42,589 ٹن 42,589 ٹن جیریک ہمیں کم ملا ہے کچھ جگہ کچھ ملوں میں چاول ایکسس میں ملا ہے لیکن وہ چاول کیونکہ ہمارا نہیں ہے تو ہمارے اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے ہم نے اپنے اکاؤنٹ کرتے ہوئے جیریکہ سٹک کو ہی اکاؤنٹ کیا جیریکہ سٹک کے علابہ ہمارا جہاں زیادہ ملا ہے چاول اس کو ہم نے اگنور کیا ہے اب یہ جو نکلے ہیں ہمارے ایک آنالیسز اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ ان 304 ملوں میں سے کل 1207 ملوں میں کمی ملی ہے یعنی 100 کے قریب ملوں کو چھوڑ کر باقی ملوں میں تھوڑا اور یا زیادہ کمی نکلی ہے اس کا بھی ایک آنالیسز میں بتا رہا ہوں کہ 5 ٹن سے یوچے نیچے کمی 205 ملوں میں ملی ہے 5 ٹن سے 2 ٹن کے بیچ میں 134 ملوں میں کمی نکلی ہے 5 سے 10 کے بیچ میں 134 10 ٹن سے 25 ٹن کے بیچ میں 248 ملے نکلی ہے اور 25 سے 50 کے بیچ میں 325 اور 50 ٹن سے زیادہ 295 ملے ملے ہیں ابھی ہم ان سب ہی ملوں کو ایک سوکال نوٹیسز جاری کر رہا ہوں میں نے فائل پر یہ آدھش دے دیا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں گے ایک کہ کس کارن سے یہ سوٹیز ان کے یہاں پایا گیا اور کیوں نہ ان کے خلاب جو سیبل لائیبیلٹی ہے ان کا اور جو کریمینل لائیبیلٹی ہے اس کے لیے ان کے خلاب کاروائی کی گیا غور طلب ہے کہ دھان سیزن کے دوران کئی کسانوں اور وپکشی نتاؤں نے دھان خرید پر سوال اٹھائے تھے آروپ تھے کہ کسانوں کا دھان تو خریدہ نہیں گیا جبکہ کاغزوں میں دھان پورا خرید دیا گیا اب کی بار قریب 65 لاکھ ٹن سے ادھک کی دھان خرید ہوئی تھی ایسے میں کئی چاول ملوں پر آروپ لگے تھے کہ کیول کاغزی کاروائی پوری کر دھان خرید دیا گیا وپکش نے اس ماملے کی جانچ سی بی آئی سے کرانے کی مانگ تک کی لیکن سرکار نے فیزیکل ویریفیکیشن کرانے کے آدیش جاری کیے تدیش بھر کے قرید 1304 چاول ملوں میں خادے ایوم آپورتے ویبھاگ کی ٹیموں نے جانچ کی تھی فیزیکل ویریفیکیشن کے لیے 300 ٹیمیں بنائے گئے تھی ان ٹیموں نے سبھی ملوں میں جا کر وہاں دھان کے سٹاک کو چیک کیا اور پھر ایک ریپورٹ بنا کر ویبھاگ کو سوپ دیا تھا بیورو ریپورٹ حریانہ نیوز موسیقی